انیس سو اکھتر والے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہی نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جماعت المنافقین ہیں جس نے الشمس البدر بنائی تھی وہاں بیڑا غر کروایا محسور نے مشرقی پاکستان کو فسایا آج تک ان پر کوئی آواز نہیں اٹھائی یہاں آگئے وہی ادارے ہیں جو رات کو تین بجے دو بجے لوگوں کو اٹھاتے ہیں وفاداریاں چینج کرواتے ہیں اکثریت کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے اگر ذہن میں کہیں یہ ہے کہ یہ محسور نے مغربی پاکستان بنا دیں گے مہاجر قوم کو تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم اپنے چیئرمن سے معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کنونس کرنے پہ ہمارے انسس کرنے پہ چیئرمن صاحب نے متحدہ کو موقع دیا ہمارے کہنے پہ ہماری درخواست پہ ان سے بات کی حالانکہ وہ ہمیں کہہ چکے تھے اور ہمیں بھی کچھ اندازہ تھا مگر ہم نے کہا کہ اب یہ محاجر نعرہ لگا رہے ہیں تو شاید ان کی کچھ غیرت حمیت جاگ گئی ہے ہر طرف محاجر محاجر بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے ان میں سے معافی بھی مانگی تو ہم نے چیئرمن تک یہ بات تنوے کی چیئرمن نے کہا بھی کہ جو سو کالڈ ان کے اپنے روحانی باپ کے نہیں ہوئے جو یہ ماضی میں کہتے رہے کہ جو ان کے تن پہ کپڑے ہیں وہ بھی ان کے روحانی باپ کے دیئے ہیں جب وہ ان کے نہیں ہوئے تو وہ محاجر قوم کے یا ہمارے کیا ہوں گے تو ایک تو افاق باعث سے یہ معافی کہ اس میں درگزر کا کام لیں اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا پورا پروسس ہے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کیا ایک اور دو پرسنٹ کے لوگ کراچی کو ریپریزنٹ کریں گے نوے پرسنٹ اٹھانوے پرسنٹ لوگوں کی جو آواز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کے الیکشن کمیشن کے اس پروسس کو دوبارہ سے کوئی عزت دی جائے گی کہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا اگر آپ احتجاج چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محاجر قومی مومنٹ اپنے مسلس شو کرے تو الحمدللہ ہم آج سے تیار ہیں ہم آج سے تیار ہیں الیکشن جس طریقے سے آپ لوگوں کو جتواتے ہیں اگر آپ کو یہی طریقہ سوٹ کرتا ہے ہم اس طریقے پہ بھی تیار ہیں اگلہ الیکشن انشاءاللہ آپ کو اس کا ثبوت دے گا صحفیہ ازاز سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ بات یاد رکھے کہ موجودہ الیکشن کس طریقے سے ہو رہا ہے پچھلے بائی الیکشن کس طریقے سے ہوئے ہیں کل آپ یا کوئی بھی آدمی ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگائے کہ یہ بدماشی کر کے رگنگ کر کے یا کسی قسم کی چیزیں کر کے ہاتھ لیں کیونکہ الیکشن کو طریقے کا یہی بن گیا ہے کہ جس طریقے سے جو ٹولز یوز کر کے الیکشن کو ون کر لے گا بس وہی الیکشن کو جیت گیا اور وہی وارث ہے اس سیٹ کا اس عہدے کا نعرہ اسلامی لگایا جا رہا ہو اور کام کون سا کیا جا رہا ہو بہرحال یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں آ گیا ہوگا کس طرح کے کپڑے کس طرح کے گانے کس طرح کے معاملات مطلب ایک عجیب و غریب سور کے حال ہے تو ہم اپنی قوم سے یہ اہد کرتے ہیں ہم کراچی کو یا اربن سندھ کو محصورن مغربی پاکستان بننے نہیں دیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلز کا پورا استعمال کریں یہ وہی پاکستان پیپس پارٹی ہے جن کے ابھی نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ سندھ نہ ڈیسوں حالانکہ ان کے پرخوں نے پاکستان ڈیسوں کر دیا تھا پاکستان ڈیسوں چھوٹی چیز ہے سندھ نہ ڈیسوں بڑی چیز ہے یہ ہم سے پوچھتے ہیں مہاجر کیا ہے مہاجر کیا ہوتے ہیں آپ تو پاکستان آگئے آپ تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو سندھی پنجابی پختون سرائکی پاکستان سے بھار پیدا ہو کے آتے ہیں یہ بھی تو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے جو اپنے آپ کو یہ قومیت کہتے ہیں پر ہمیں قومیت کو کہنے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر ان کے پاس جواب یہ ہے کہ صوبے کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں تو پھر مہاجر صوبہ آج بننا چاہیے گزرے وے کل میں بننا چاہیے ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے ہم ہر وہ اب ٹف ٹائم دیں گے اب اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے مسلس چیک کریں تو ہم ان کو مسلس چیک کروائیں گے ایمکیو ہم نے دیکھے عوام کو عوام تیس سال سے ایمکیو دھوکت دیتی چلی آ رہی ہے ایمکیو نے ہمیں کیا دھوکت دیا ہے ہمارا تو بڑا کلیر سٹانس تھا انہوں نے عوام کو ایک دفعہ اور بے کوب بنایا ہے رات کو ڈھائی بجے انہوں نے یوٹن لیا ہے اور وہ دھوکہ عوام کے لیے یہ ضرور ہے کہ ہم یہ ایکسپیک کر رہے تھے کہ یہ لوگ ہم ہمارے چیئرمین کے تجربے سے استفادہ حاصل کریں گے اور قوم کی بہتری کیلئے کوئی کام کریں گے تو ویسا کچھ نہیں ہوا تو دھوکہ تو اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ نہ ہمارا کوئی انتخابی الائنز تھا نہ اس طرح کوئی معاملہ تھا نہ ہم حاجر نام سے ہٹنے کو تیار دھوکہ والی کوئی بات بھرال یہاں پہ نہیں ہے ہمارا آپ سمجھ دیجئے کوئی فورٹی فیفٹی پرشن سر پور ریزلٹ تو دیکھیں الیکشن ہی نہیں ہوا نا الیکشن طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے یہ تو بابول کا ایک درخت ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس کی بیسک ہی نہیں ہے الیکشن اس طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے تین بجے تک لوگوں کو کنفیوز رکھا الیکشن کمچن کلیر کرنے کو تیار نہیں ہے چار دن پہلے تک پتہ نہیں کس کیفیت نے شرجل محمد نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوگا جو سندھ گورنمنٹ کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے پتہ نہیں کونسی کیفیت تھی اگلے دن پتہ نہیں کونسی کیفیت تھی پتہ نہیں کونسی کیفیت ان کی ٹھیک تھی جس پہ انہوں نے کہا الیکشن اب ہوں گے ہم الیکشن اس لئے لڑتے ہیں کہ ہماری پریزنس رہے ہماری لوگ الیکشن جانے ہمارے لوگ بلکل الیکشن سے بلکل مترفر نہ ہو جائیں ہمارا کوئی آدمی گھر سے نکلنا نہیں چاہتا ہمیں منع کرتا ہے کہ جب ریزنٹ یہ آنا ہے تو پھر ہمارا آدمی کیا کرے گا آپ کیوں اتنے ایکسسائز کرتے ہیں کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کیوں راتوں کو جاکتے ہیں ہمارا آدمی ہم سے یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کو ایک سسٹم میں ان رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک وی ہے وہ یہی الیکشن ہے ہو سکتے آج نہیں کل کل نہیں پرسو ان کو کچھ اکل آ جائے کچھ یہ غیرت والے حمیت والے کام کرنا شروع کر دیں تو اس وقت انشاءاللہ طرح ان کو پتہ لگ جائے گا کیا صورتحال ہے الیکشن کمیشن کا شکریہ دا کرنا تھا تہہ دل سے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ایسی صورتحال پیدا کی کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا اس پورے پروسس سے جس کو الیکشن کہتے ہیں کبھی سخت ترین سردی کبھی سخت ترین گرمی کبھی بارشیں کبھی الیکشن ہو رہا ہے کبھی الیکشن نہیں ہو رہا ہے تھپے لگانا کمپلین کرنا قتل غارت بھی کسی کانسٹنسی میں ہو جائے لاک کمپلین کریں لاک میڈیا میں چل جائے کوئی نوٹس نہ لینا اس بات کا مظہر ہے کہ انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہمیں جو مانورٹیز ہیں کراچی کی ان میں سے ہی کسی لوگوں کو سیلیک کرنا ہے اور جو اکثریت ہے اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ گھر سے نہ نکلے تو وہ کافی حد تک اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں اسی لیے مبارک باد الیکشن کمیشن کو اور جو بھی ادارے ان کے ساتھ اس میں شامل رہے موسیقی